سورة المنتہنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المنتہنہ کا جو زمانہ نزول ہے مؤیم کریئے یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھئے کہ یہ سورة توبہ میں ہم نے پڑھے دوسرا اور تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے ایک احضر دو قدعہ چل گئی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے کہہے کے لئے فوج کسی کر رہے ہیں اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفسرہ آیا یا منافقین تھے یا ضعفات تھے ان کے اعتراضات کی جواب دیئے گئے آخر مکہ والے کتنے ہی برے سہی باران وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں یا آدھا ان کا ایک نیکی کا مقام بھی ہے وہ ساری دنیاں پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ رکوع دو اور تیس یہ بھی دو رکوع ہیں اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی ان سے ایک بہت بڑی حالتی ہو گئی حضرت حاتن ابن ابی بلکا رضی اللہ تعالیٰ بدلی ہے ان کے گھر والے ان کا پورا قربہ ابھی مکہ میں تھا اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ایسے نہیں تھے جو ان کی حفاظت کر سکے انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعہ جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکہ پر چرائی کرنے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ مکہ میں جو مشرقین ہیں کفار ہیں وہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں جیازہ میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں انہوں نے خط نکھا مکہ والوں کے نام اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ کیو ہے وہ لیت کر دیا کہ محمد اب تم پر شرحائی کر دے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان درا ایک عورت کو وہ خط دیا اس عورت نے اس خط کو اپنی چھوٹیاں میں باغ دیا تاکہ تلاشی بھی جائے تو کہیں چلک لیے نہ اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئے ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے وری سے مطلع کر دی ہے حضور نے بھیجا حضور اعلیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فرا جگہ اس پر وہ عورت ہو گئی تو جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں اس کے پاس خط ہے وہ لے کے آؤ وہاں پورٹے عورت موجود تھی محمد رسول اللہ کی دیوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی اس سے پوچھا اس کی دیو تلاشی بھی لاشی نہیں تو کسی نہیں نکلے پھر حضور اعلیٰ نے دھمکی دی دیکھو ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی جوں گا آج کار آپ کو معلوم ہوں گا نا کہ سعودی عرب میں ہیروین کی سمگلنگ میں عورتیں اپنے پرائیویٹ پاس کے اندر بھی یہ سمگلنگ کرتی ہیں اس کے دریئے سے جید ہم کی صلق ہے وہ در اس میں کھول کے اپنی چٹیہ اور نکال کے دے دی وہ خط لے کے آگئے اب وہ خلاص کھول گیا ابھی بلتاہ کو بلایا حاتب نے ابھی بلتاہ کو مانگی اپنی حضوری بیرخت ہے حضرت علی نے کہا کہ یا حضرت عمر نے کہ آپ مجھے اداد دیں گے میں اس کی گردن بار دوں ابھی آپ نے فرمایا نہیں حاتب بدری ہے بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے تو اس کی وہ جو خضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہوگی اللہ معاف کرے گا تو وہ ہے اصل میں کسا کشپس منظر میں جس میں کہ یہ صورت بابل ہو رہی ہے یا یا لگین آمنوا لا تتخذوا عدیو وادیوکم اولیاء اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست و ولیدہ بناو ان کی خیر خواہی ان کی بھلائی ان پر رسال کرنے کی کوشش ان کے ساتھ اپنے جن آفیسز میرد کرنے کی کوشش تلکونہ الیہد بالمبدتے تم ان پر ان کی طرف مجھو کرتے ہو بھیجتے ہو پیغام دوستی کے خلوص و اخلاص کے وقد کفر جمازہ آکمین الحق حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے یخرجون الرسول و ایعاکم وہی ہیں جو دکالتے ہیں جنہوں نے دکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دکالا ہے انکو منو باللہ ربکم صرف اس جن کی پاداس میں تم ایمان دکتے ہو اللہ پر اپنے رب پر انکن تم خرجتن دہاغن فی سبیلی اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے حیرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں دہاغ کرو گے تو یہ ترجی عمل تمہیں اس کے منافی ہے و ابتغاہ مرداتی اور دنی ردادی کیلئے تم نکلے سے تم خفیہ پیغامات دیکھتے ہو دوستی کے کہ سانت مبی تم نے خفیہ پیغام دے گا میں تو خود جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو وما آلن تمہ جسے تم ظاہر کرتے ہو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یہ ایک آیت ہے تک لوٹ کر لیجئے بدنی صورتوں کا جسے مراد ہے یا ایوہ اللہین آمنوا لا تتظروا ادومو وعدوکم اولیات ترقون ایلہم بالمبدت وقد کفروا ببا جاکون الحق یخربون الرسول وعیاء والتومنی باللہ ربکم انکن تم حرکن جہادا فی سبیلی رب تغاہ مرداتو تصرون ایلہم بالمبدت وانا عالم بما عقیتم وما علنتم فمن يفرحبنکم فقدر لسوا سبیل اگر وہ کہیں تمہیں پالے یعنی تمہیں ان کے ہاتھ لگ جاؤ ہتھیں چھڑ جاؤ وہ تمہارے ساتھ دشمہ بھی کریں گے وَيَا فِطُّ الْمَحِمْ اَعْبِيَهُمْ اپنے ہاتھ بہائیں بھی تمہاری طرف وَعِسْنَتَهُمْ اَلَقْنِ زَبَانِهِ بِسْسُوزْ بِلَئِ عِدَادِهِ پِسَاتھ تمہیں نقصان پہ جائیں گے ان کی زبانیں بھی وَبَدْدُعُ لَا تَحْرُونَ اُن کی خائف ہی سجید کہ اسے تھا تم بھی جبارہ تحت ل ہو جاؤ لَنْ تَنْفَاكُمْ اَرْحَامُكُمْ تمہیں ہر دست دفع نہیں پہنچائیں جو تمہارے رہمی رشتے وَلَا عُلَادِكُمْ لَا تُمْاری عُلَادِينَ یَوْمَا قِيَامَتِ 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 یَسْسَلُ بَيْنَكُمْ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین لَلَّهُ بِمَا تَعَبَلُوا لَبَصِير اور جو کچھ ان کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قَدْ قَعَلَتْ لَكُمْ اسْمَتُمْ حَزَلَتُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَآهُ تمہارے لیے ایک اچھا لبونہ ہے بہت اندہ معامل ہے اس میں حسنہ ہے فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَآهُ ابراہیم اور ان کے ساکھیوں کے معاملے میں ان کی شخصیتوں کی صورت میں اِذْقَالُ لِقَوْمِ ہُن جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے برملہ کہہ دیا اِنَّا بَرَاؤُ مِنْكُمْ ہم بَرِی ہے تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُعِ اللَّهِ اور جن کو بھی تم پوچھ گئے ہو اللہ کے سوا ہمارا ان سے کوئی مشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہم اعلانِ براک کر رہے ہیں ان سے کفرنا بِکم ہم ملکر ہوئے تم سے نہیں وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْوَاوْ اَبَدًا اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عدامت و بلز و بیر سنو ہو چکا ہے اب یہ ہمیشہ باتی رہے گا حتیٰ تیمی بِاللہِ وَحْدَهُ جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن عزباللہ کو لنگی تلوار بننا پڑتا ہے مشتوں کو کاتنا پڑتا ہے وَلَوْ قَانُوا عَبَاهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اَخْوَالَهُمْ اَوْ اَوْ اَشْرَتَكُمْ سورہ مجادلہ میں پڑھا جدی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ سواء اس کے کہ ابراہیم نے ایک باتا کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لئے ضرور استخفال کروں گا یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے جب اس نے کہا تھا کہ تم لئے وَحْجُرْ لِي مَلِيَا اَرْعَابِ بُنْ اَنْتَانَ عَلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ لَيَّنْتَنْ تَنْتَهِ لَعْزِمَنَكَ وَحْجُرْ لِي مَلِيَا حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا السلام علیکم سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا میں آپ کے لئے ابباجان میں اتنے اللہ سے نعا کروں گا استغفاء کروں گا وَمَا عَمْلِكَ لَكَمِ اللَّهِ بِي شَئِرْ مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں آخری اختیار اللہ کا ہے رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَقْقَلْنَا وَإِلَيْكَ عَلَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ پر وَدِدَاج ہم نے تُحی پر توقع کیا اور اِلَيْكَ عَلَبْنَا اور تیرین طرح سے رجوع کیا وَجَلَيْكَ الْمَصِيرَ تَوِقَلْنَا وَإِلَيْكَ رَبَّنَا لَا تَجَالْنَا فِتْنَةَ الْمِلَدِينَ اُقَفَرُ وَدِدَاج ہمیں اب کافروں کے بھی تختہِ مَسْق اور تختہِ امتحان نہ بنا دیں کہ ہمارے اوپر نجوم کریں اور ہمارے اوپر نجوم کریں جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آجمار رہا تھا لیکن تختہِ ستم تختہِ مَسْقًا اور صحابہِ اِسْقَاب بنے ہوئے تھے وَقْفِرْ لَنَا اور ہمیں بحث دیں اِلَيْكَ عَزِيزُ الْحَقِيمِ یقِنًا تو ہی ہے سب کچھ مدردش اور حکمت والا اب یہاں لوٹ کر دیجئے کہ سورہِ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرتِ عبراہیم نے آسین میں آ کر تبر رہا عامل ہو جب میں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو برات کی یہ آیتیں جو ہیں وہ سن آنٹھ میں فتحِ مکہ سے قبل نادل ہو رہی ہیں حاطر میں بلکاں کا واقعہ ابھی مچے ترنوانگی نہیں ہوئی ہے اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن نو میں نادل ہو رہی ہیں اس کے بھی لیقادہ کے بھی بات جبکہ واقعہ آگئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوت سے لہذا وہ ہو بھی موقع اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتاب رہی ہے لقد کانا لکن زیر بسوط الحسن تو تمہارے میں یقین ان کی ذات میں ان کے رویے میں ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ من کانا یعنی اللہ والیوم الآخر لیکن کس کے لیے کہ جو اللہ تمہیں نیت مناقات کے نیت رکھتے ہو اور یوم آخر سے بہتے ہو بلکل یہ الفاظ وہاں آئے تھے لقد کانا لکن زیر رسول اللہ رسول حسن لقد کانا یعنی اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کا سیرہ یہ سوئے احزاب میں ہم پڑھ سکے ہیں حضور کی شخصیت آپ کی سیرہ کس میں کاملہ ہے لیکن فائدہ کور اٹھائیں گے فائدہ سے اگر اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو آخر پر بھی ایمان رکھتے ہو اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہو اسی طریقے سے یہاں اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ کو کسی کی پروار نہیں کوئی ارخیال دے اب آخری مسئلہ آرہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں تیہ ہو گیا تھا جو سنچے میں ہوئی کہ مرکیس ہے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مجیدے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور مجیدے سے اگر کوئی مسلمان مرتب ہو کر واپس آئے بکے تو ہم واپس بھی کریں گے یہ شرط تھی اور شرط مانگی کی حضور نہیں اس کے بعد معاملہ پر اشار ہے سلطان خواتین کا اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مجیدے آگئے مطالبہ ہوا ہم کریں واپس کریں یہ مسلمان کی ایمان لے آئی تھی وہ جو نے فرمایا دی وہ بردوں پر بحث تھی ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے مطالبہ سے نسا کی نہیں لیانا ان کو واپس نہیں کیا جائے اور نہیں کیا گیا لیکن لیے کہ اب وہ وہاں سے خواتین آ رہی ہیں یہ تہرین نہیں کہ ہم ترسائی جو ایمان ہیں اس لیے ہم حیرت کرتے اپنے کیسے آ گئی ہیں یہاں اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوشنہ آ رہے ہیں بکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اندلائز نہ کہے ہماری سوسائیٹی کو کچھ تک کہہ ہی سکتے یہ آگا ان کا معاملہ کیا دیا جائے پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہے شادی تو وہاں ہوئی ہے ان کی تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجہ میں کہ وہ جسے نکا کر سکے یا وہ رشتہ برقرار رہے گا کاثر جو ہے ان کے دنیاں یہ مسلمان ہو رہے ہیں یہ آدم یہ مسائیت سے خواتین کے جن کو اس رقوبے سورہ ممتہنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تسکرہ ہے اس میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا قانونی طور پر باپ کا پرڑا بھاری ہے باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو ماں تو خلا ہی لے سکتی اطلاق یہ نہیں سکتی اور جانے طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی ماں کی نہیں یہ قرآن کا قانون ہے لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت تین درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے خدمت میں تین درجے فائد لگ دیا ماں کو اور کہا کہ جنت اس کے قدم ہوتا لے تو کمپنسیشن ہوتی ہے کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو اس کے نام بیلنس ہے یہ تراغی کے یہ بولے جو ہیں اگر بازی جو ہیں یہ برابر ہیں تو ایک سردہ دالے میں ایک سردہ دالے میں تراغی کی نمی سیلی رہے گی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے چھوٹے میں زیادہ دالنا پڑے گا اور بڑے میں کم تو یہ دالے سے کم ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیشے نظر رکھیں یہ ہے معاملہ کے جو یہاں پہ بیان ہوا وہ دالے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے اس کا مطل قرآن میں کہی رہی ہے بیعت اقبائی علیہ کا کیا مطل تھا بیعت اقبائی ثانیہ کا مطل کیا تھا کیا بیعت ہوئی تھی کیا الفاظ تھے بیعت خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا مطل بھی قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا اصل لاہو انجزالہ بیعتم و بیعتن لذینہ ابھی مسئلہ بھی چل رہا ہے وہ خواتین کا مسئلہ بعد میں آئے گا اصل لاہو انجزالہ بیعتم و بیعتن لذینہ آگئے تمہیں مبادہ ہو کرتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اور جن کے مابین نشوری پر کرو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے پھر سے پیدا کر دے وہ ایمان لیا فرح اخوان کو فدی اور کچھ زیادہ ضرور تو نہیں کہ اب منحل آئے فتح مکہ کے بعد سن نو میں وہ آیات آئیں کہ چار مہینے کی مہلے کر اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گزریں اڑا دی جائیں گی سب کے سب لوگ ایمان لیا تو اب آگو رہے بھائی اخوان کو فدی اصل لاہو انجزالہ بیعتم و بین الذین آگئے تم نمیم مبدتن اللہ تعالیٰ تمہیں علوموں سے غریب ہوتا کہ دنوں نے تم سے کبھی جن نہیں کی فی الدین دین کے معاملے میں وَلَمْ يُخْرَدُوْكُمْ اِنْ دِعَائِكُمْ اور جا تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے اَنْ تَبَرْرُونُ وَتُقْسَقُنُ إِلَيْهِمْ کہ تم ان کے ساتھ میں بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو جہاں بھی جلائق کا معاملہ نہیں ہے کافر کو ولی بھی بنایا جا سکتا کچھ پناہ مدددار حمایتی قلبی محبت نہیں ہو سکتی لیکن تو لیت سلوک کرنا تو بھلائی کرنا اس میں کوئی ایک راز نہیں کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حربی ہے جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے جس میں کبھی آپ کے خلاف آپ کے بسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے اس کا معاملہ مختلف رہے گا اِنَّا لَا يَحِبُّ الْمُقْسَقِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسل کرتا ہے اِنَّمَا يَنْحَاتِمُ اللَّهُ عَنِ النَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ تِمْ دِينَ تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہوئے دین کے معاملے میں دین کی وجہ سے وَاخْرَبُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے وَزَاهَرُوا عَلَا اِخْرَادِكُمْ اور انہوں نے غط بور کیا ہے تمہارے نکالنے پر اب دیسے لی مدد کی ہے اَنْ تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان کے ساتھ ملایت باہمی ملایت ہے باہمی کا رشتہ قائم کرو اس سے وہ قائم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَاُلَا عَلَا اَخْرَهُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ہیں جو جو ظالم ہیں یا ایوہ نذین آمنون ایوہ ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین حجرت کر کے فَمْ اَحْرُوْهُمْ تو اُقَدْرَا امْتَحَان دے لیا کرو دیکھ بھائی پر لیا کرو یہ واقعی مومن ہیں کچھ سے بسی انٹرومیشن ہو سرسری سی اندازہ ہو جائے لیکن اللہ عَلَمُ بِعِمَا لِهِنَّ واقعی ہے کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کسی کے دن میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے نامنکن سکے آپ اس کی صحیح صحیح پسکیش کر سکے تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تنبیر اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعی تنیمان والی ہے فَإِنْ عَلِمْ تِمُوْهُمْنَ مُومِنَ آتِهُمْ پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہیں واقعی تنیم مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُمْ اِذَا الْقُفَار تو اب انہیں لعطاؤ نہیں کفار کی طرف لَا هُنَّ حِبْلٌ لَهُمْ نَهُوْ اَمْ اِنْ قَافِرُونَ كَلِيَهُمْ نَهُوْ اِنْ قَافِرُونَ لَهُمْ نَهُوْ اِنْ كَلِيهُمْ نَهُوْ اِنْ كَلِيهُمْ فَعَاتُوْهُمْ بَانْفَقُور جو کچھ انہوں نے خرص کیا تھا مہم دیا تھا اللہ تعالیٰ یہاں سے دیو دو بیوہ دو فلاں کافر اس کی بیوی مسلمان اگر یہاں آگئی ہے اب یہاں کافر کہ اس جواز ختم ہوا جو نئے تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہا ہے دیکھیں یہ ہے عدم علی صاحب جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر جبکہ شام کے محاست درہ پیسے ہتنا پر غائبا ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عبوما کہ ایک شہد جس سے کہ جذیرہ نے دیا گیا تھا پھر کیونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹرکٹیکل نیوز کے طور پر وہاں سے پیسے ہٹنا پڑا تو وہ سارا جذیہاں واپس کر گیا ہم جا رہے ہیں اب آپ لوگ کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے جنہی کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داریت نہیں کرنی تھی نہیں کر سکتے یہ رقم واپس اور دھارے مار مار کر مروے کہ یہ لوگ فریشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر میں لکنی ہے جو انہوں نے مہر مگرہ بیا ہوا ہے مسلمان اور اب تمہیں واپس کا دعا دو بلا جناح علیکم ان تنکہرہن اذا آتے تمہیں انہا اجورہن اور مسلمانوں تم پر کوئی حرب نہیں ہے کوئی جناح نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرنے بلا تم سے کبھے عصم الکواس رہے اور اگر تمہاری مینیہ بہاں ہے تو رہن ہے بکفت ہے تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضوں میں نہ رکھو یعنی انہیں طلاق دے دو انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں بس الو مانفقتم اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر یا بھوارے اطوائے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا تیرا مہر واپس کرو بلیس الو مانفقتم بہنوں نے خرق کیا تھا وہ مانگ لے جو یہاں مسلمان عورتیں آ رہی ہیں ان کا مہر لٹا دیا جائے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے بابیں خیصلہ کر رہا ہے یہ اللہ علیم الحکیم اللہ سب کو جاننے والا ہے خبال حکمت والا اور اگر کچھ چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کی معاملے میں یعنی مسلمان من حیرت کر کے آ گیا بیوی اس کی وہاں پر ہے اور یہ کافرہ ہے مشیطہ ہے اور بسیعہ وہ کہتا ہے میرا بیر واپس پر وہ نہیں کھڑتی میرا مہر واپس نہیں کر رہی اسے یہاں پہ دکا کرنے کیلئے یہ میرا ادا کرنا پہلے گا اس کے پاس تیچے نہیں اس مسلمان کا حق بتایا وَاِنْ فَاطَبِنْ شَعِدْ مِنَ الْوَاجِكُمْ تمہارے کس لوگوں کی طرح سے اگر انہیں یہ دفعصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے فَآَاقَبْ تُمْ انہیں کسار یہ کسار کہا رہ گیا وہ نہیں جو رہے تمہارے فَآَاقَبْ تُمْ فِرْ اگر تمہارا ہاتھ پر جائے کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے کہیں تمہیں مالِ غنیمت یا مالِ خیحات آ جائے فَآَاقَبْ لَزِينَ زَحْبَتْ اَزْوَاجُونَ تو ان لوگوں کو کس دے جلا دو جن کی دینیاں جاتی رہی اس کفر اور اسلام کی وجہ سے یہ رشتہ جو کٹ گیا ہے تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا تو حکم دے لیا گیا کہ یہاں سے ان کے محر واپس کر دو تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو محر دے جنے پر تم ہوگا فَآَاقَبْ لَزِينَ زَحْبَتْ اَزْوَاجِهُمْ مِسْلَمَا اَنْفَقُو وَتَّقُلْ لَا هَلَّذِينَ اَلْتِمْ بِيْتُونَ مِمِنُونَ اور اس اللہ کے تقویٰ احتیار کرو جس کب نسپن کے تمہارا ایمان دے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاکل مومنات و یبایئے لکھا جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی اَلَا لَا يُسْرِقْنَ بِاللَّهِ شَيَّنُ پہلی شک یہ ہے کہ وہ اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شئے کو شریک نہیں کرے گی وَلَا يَسْرِقْنَا دوسریہ کے چون نہیں کریں گی وَلَا يَزْنِينَا کوئی بکھائی نہیں کریں گی وَلَا يَقْتِنَا أُولَادَهُنَّا اولاد کو قتل نہیں کریں گی وَلَا يَعْتِنَا بِبُحْتَانِنْ يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ عَبُوهِنَّ وَعَدُلِهِنَّا اور نہیں ان کوئی ایسا طوفان باندھیں گی کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤوں کے بابین سے ہو سیکشوال سکلنلز کوئی عورت جو توبت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری عبوریں لیتی ہے یا اس نے کسی اور ایک بار سے تو یہ چیزیں بھی نہیں شکلن اور یہ ہوتا رہا ہے امبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے وَلَا يَعْتِنَا کَفِی مَعْرِيْسَ اور آخری بات یہ اس بحق کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ ہیں آرٹیکلز آف بیعہ خواتین کے لئے فَبَعِيَهُنَّ تو اگر بھی ان کی بیعت قبول کر دیئے انہیں بیعت کر دیئے اپنے سے وَسْتَفِلْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے ساتھ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفال کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ يَقِنَ اللَّهَ غَفُرَ الرَّحِيمِ اب یہاں نور کر دیئے کہ جو بیعت بردوں سے لی گئی بیعت اقبع ثانیہ بیعت اقبع اولہ جو تقریباً یہی تھی اس لئے اسے بیعت النساء بھی کہتے ہیں میں بھی بیعت ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل کاملے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشیر ہو رہی ہے جماعت بنانی ہو اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیعت دیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دمیل بناتے ہیں بیعت اقبع اولہ اور بیعت النساء وہ اسی بات تاہل لیتے ہیں شکری کروں گا یا نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا بیٹی کی کتاب کروں گا بہرہ مگار تو صوفیاء کی بیعت خواتین کی بیعت اور بیعت اقبع اولہ تقریباً یہ ہے لیکن وہ بیعت جسے کہ جماعتی زندگی برور میں آئی یہ بیعت اقبع ثانی آئے حضرت عبادہ ابن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پورا وقتیس جو ہے وہ موجود ہے متفق علی حدیث ہے جسے بخاری میں بھی سب اسی میں بھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سنیں گے اطاع کریں گے فی الوسرے تنگی اور مشکل میں بھی بل یسرے اور آسانی میں بھی بل من سکے اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعہ پر بہت مفید ہے صحیح ہے بل مک رہے اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے ہمیں ایک طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ہمیں اس حالت میں بھی اور اس کے بعد عبود کے دوسرےوں کو ہم پر تغزیر یہ دی جائیں تغزیر بنی جائیں کس بات میں آپ امیر بنا رہے ہیں خلا شخص کو یہ تو ابھی نوواری بھی آیا ہے ابھی شابل ہوا ہے ہم نے اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں نہیں پرانوگیٹی ہے یہ آپ کا جس نے کہاں امیر بنائیں جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں انہیں انہیں بھننے جو نہیں انہیں لنے جو نہیں انہیں اتحاد کریں گے من اتعالی فقدتا اللہ ومن اتعالی فقدتا اللہ ومن اتعالی فقدتا آلی ومن اتعالی فقدتا آلی وعلا نقول بالحق اے نماتمنا آخری شقیئے کہ ہم حق بازریر کہیں گے جہاں کریو بھی ہوں گے لانخافت اللہ لعبتالعین ہم کسی ملامت کرنے والے کہ ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں یہ بیعت اقبع ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ایک لب کا اضافہ کیا حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دے گے غلط نہیں نہیں سکتے واقعی میں حضور کے بعد ابو مطلق کی بیعت مطلق نہیں تھی مقیم ہے مشروط ہے کتاب و سنت کے دائرے کی اندر اندر یہ بیعت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مطلق ایک تنظیمی دھانکہ قائم کیا کہ مدینہ میں آپ نے بارہ نقیم مقرم کر دیئے یہ تنظیمی شکل پہلی مطلق ہو رہی ہے آپ کی صحت کے اندر مکہ میں نے کیونکہ آپ پھر موجود ہیں اور سرساوہ وہی ہے چھوڑا سا شہر ہے تو کسی تنظیمی سساکے کی اور دھانکے کی اور لنبی چوڑی چینج جو ہے بنانے کی ضرورتی نہیں اب مزیرہ دور ہے چاہتے ہیں کہ اس لوگ نو خضرین میں سے اور تین آس میں سے آپ نے نقیم بنائے اب ان کی ذمہ داری بنی ہے اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے البتہ کیونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جو 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 آجے چلنی ہے اس میں جہاد اکتار کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ دل واسطہ ہے دلا واسطہ نہیں دارک نہیں وہ بیعت ان سے نہیں دی گئی بلکہ یہی حصہ کی گئی ہے کہ اس نے یہ یہ افعاد ہیں یہ نہیں کریں گے اور یہ کہ ہاں یہ عمیر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نے حکم دیں گے بلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی لا فرمانی نہیں کریں گے اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے میں نے ہی یہی الفاظ اختیار کیے اور واقعہ یہ اس کا بہت ایک اہم پہلی یہ ہے کہ ساہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو بردو والے ہیں جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن ایک سینس او بلاننی ہو جاتی ہے کہ گروہ کے ساتھ ہونا کونی ماہ صادقی کون ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کیا جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت کام اور آئیس کی برکتیں جو ہیں یہ حضرت عمر کا قول ہے اثر ہے لا اسلامہ اللہ بالجماعہ کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں یہ ترمانا نہ جائے حضور نے فرمایا علیکم بلجماعہ ید اللہ ید الجماعہ تم پر لازی نہیں ہے جماعت کی شکل میں رہو اور اللہ کی مدد اور تائی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس جواعت کھانی کے لیے جو مسنون اور منسوس اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت جس کو ہم نے چھوڑ دیا جسے طریقے میں نماز سانی کے دستور ہو دستور کے متعبی اور قوانین ہو بائی لارڈ یہ بھی حرام نہیں ہے یہ بھی مباہ لیکن مباہ ہے نہ اور بات ہے اور منسوس ہونا مسنون ہونا معصور ہونا یہ بلکل اور بات ہے ضرور آسمان کا فرق ہے بہرحال ہم نے تنزیل اسلامی میں اس بیعت کی کہ نظام کو اختیار کیا اللہ کا شکر ہے کہ جو اسٹیٹیوشن اسلام کا بلکل خطب ہو گیا تھا بج مطلوب ہم نے اسے زندہ کیا ہے آخری آیت یا ایہا الذین آمنوا لا تتواللہ قوم غزب اللہ علیہ اہل ایمان اس کو کوئی ان کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غزب ہے جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی تھی اختتام کو پھر وہی بات آگئی قد ییسو من الاخرہ یہ آخرت سے معیوس ہو چکے ہیں کما ییسو کفار من اصحاب القبور جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے اس کے دو معنی دیو گئے ہیں جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقاً واضح ہے چکی ہے نا آلہ میں برزق میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہیں اب حقائق من کسید ہو گئے جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے کوئی راستہ نہیں اللہ کے عذاب سے مچنے کی کوئی شکل نہیں یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں تلا گیا یا اس کا کوئی بات کے بعد موت گئے اس نے دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے دونوں انتحداث دونوں تجمع کیے گئے ہیں تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تو بائیوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کے رحمت سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو جروبی ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی دوست نہیں ہے بارت اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفالی و ایعاکم بالآیات والذکر حکیم